موسیقی 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 آج کا ہمارا ٹاپک ہے اینتروڈکشن ٹو کمپیوٹر جو کہ آئی سی ٹی سبجک ڈی آئی ٹی ون کا حصہ ہے تو اس لیکچر کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کر سکیں گے اور اس کی توڑی سی ایکسپلینیشن میں دوں گا اور نیکس جو ہے ہیسٹری اپ کمپیوٹر سے تو آپ لوگ توڑا جان جائیں گے کہ اس سے پہلے کون کون سے کمپیوٹر تھی اور کس طرح کی کلکولیٹنگ ڈیوائس ہوتی تھی سو آتے ہیں کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کی طرح کمپیوٹر is an advanced electronic device that takes the rare data is input from the user and process it under the control of set up instructions called program give us the result یعنی output and sell it for future use سو یہ کمپیوٹر کی ایک ڈیفینیشن ہے آئے ویسے تو بہت سارے ڈیفینیشن ہیں لیکن یہ میں نے اٹھائی ہے آپ لوگوں کے لیول کے مطابق ہے تو آپ لوگوں نے پہلے پڑا تھا ڈیٹا کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی سو ابھی ڈیٹا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کو کس طرح کلک کرتے ہیں اور پھر اس کو input device کے ذریعے کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور وہ اس کو process کر لیتا ہے یعنی instructions کے ذریعے یعنی programs کے ذریعے اور پھر وہ result جو ہے information جو ہے وہ output پہ ہمیں دکھاتا ہے اور future use کے لیے بھی اس کو save کرتا ہے سو basically computer جو ہے step by step manner پہ کام کرتا ہے پہلے ہم اس کو ڈیٹا دیتے ہیں age input پہ اس کو process کر لیتا ہے اگر ضرورت پڑے تو store بھی کرتا ہے اور پھر output پہ information کو دکھاتا ہے یہ اس طرح یہ picture ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں سواتے ہیں history آپ computers کی طرف اس کی history تو بہت پرانی ہے لیکن abecus سے start کرتے ہیں کہ abecus ایک ایسا device تھا جو chinese اس پہ calculation کرتے تھے 1200 اسوی میں یہ بنا تھا سو اس کی construction کو اس طرح ہے کہ abecus جو ہے ایک mechanical device ہے جس پہ rods لگے ہوتے ہیں اور rods کے اندر beads ہوتے ہیں جو کہ counting کے لیے use کرتے تھے 20 century تک ابھی بھی یہ use ہو رہا ہے it can add subtract and multiply numbers بس یہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا یہی کام کر سکتا تھا add subtract and multiply numbers abecus کے بعد john neapiers نے ایک calculating device بنائی جس کا نام تھا neapiers bone یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ neapiers bone ہے یہ 1614 میں بنی تھی اور اس کی construction کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک ورڈن باکس ہے جس میں rotating cylinders ہے اور ہر cylinder پہ zero سے لے کر nine تک آہن سے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں اس کو گمانا پڑتا ہے اور پھر اس کا جو result ہے وہ دوسرے rotating wheel پہ آ جاتا ہے یعنی یہ multiply اور divide کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ square root بھی find out کر سکتا ہے سو اس زمانے میں بس یہی چیز تھی اس پہ لوگ calculation کرتے تھے اور آج کل کے جو کمپیوٹرز ہیں اس سے تو ہم بہت کھام لیتے ہیں تو next ہے ہمارے پاسکلین یہ بھی calculating device ہے جو بلیس پاسکل نے بنائی تھی 1617 میں اور اس کی construction بھی اسی طرح ہے لیکن یہ wheels ہے اس پہ digits لگے ہوتے ہیں اور اس کے rotation wheels کے rotation پہ یہ calculation کرتا ہے اور یہ addition اور subtraction on the whole numbers یہ کرتا تھا اس کے سامنے ہر wheel کے سامنے display ہے اس کو گماؤ تو display پہ وہ number لگ جاتا ہے اور اس کے output screen کا بھی display ہوتا تھا یعنی four کو five کے ساتھ eight کرو تو result پہ آ جاتا تھا nine so اس کے بعد ہے difference engine and analytical end یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تصویر یہ difference engine ہے یہ چارلس بیبج نے بنائی تھی 1822 میں لیکن یہ انہوں نے یہ پورا complete نہیں کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ پہ انہوں نے analytical engine پہ کام شروع کیا وہ بھی انہوں نے complete نہیں کیا لیکن چارلس بیبج نے آئیک کام ضرور کیا تھا انہوں نے modern digital computer کی بنیاد رکھی تھی اس لیے چارلس بیبج کو ہم the father up modern digital computer کہتے ہیں چارلس بیبج اس کے بعد hilarious disk ایجاد ہوئی جو کہ 1890 میں بنی تھی اس کی construction کچھ اس طرح ہے کہ اس کے hilarious disk میں جو ہے card reader ہوتا تھا اور اس کے اندر holes ہوتے تھے اور gear mechanism کے ذریعے اس میں ہم اپنے data کو card reader کے ذریعے ڈالتے تھے اور یہ جو ہے پہ result display کرتا تھا اس کے بعد slide rule بنا 1920 میں اور اس کے تری parts ہے slide rule and transparent sliding cursor cursor کو ہم rules پہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ وہ ہم slide کر سکتے ہیں اس لیے اس کو slide rule کہتے ہیں اور اس کا result جو ہے slide پہ نظر آتا تھا یہ جو ہے مختلف problems کو solve کرنے کے لیے use کرتے تھے لوگ multiplication division like اسی طرح کی جو problems ہوتے تھے وہ اس پہ solve کرتے تھے اس کے بعد mark one جو ہے first digital computer بنا یہ تصویر آپ کو نظر آرہی ہے یہ mark one ہے یہ پورے room میں اس کو ہم لگا سکتے ہیں اور یہ 1944 میں ایجاد ہوئی اس کی construction کچھ اس طرح ہے کہ یہ 50 feet لمبا 8 feet چوڑا اور اس کا وزن جو ہے 5 ton تک ہے اور اس میں 3000 سے زیادہ electric switches لگے ہیں یعنی یہ بہت زیادہ بجلی بھی خرج کرتا تھا اور اس کا چلانا بھی مشکل تھا ابھی تک عام لوگوں نے اس کا استعمال شروع نہیں کیا تھا لیکن engineers اور scientists اس کو اپنے experiments کے لیے اپنے observations کے لیے use کرتے تھے اور یہ جو ہے اس کی working کیا ہے کہ یہ 3 numbers کو ایڈ کر سکتا تھا 1 second میں یعنی 8 digit number کو 1 second میں ایڈ کرتا تھا یعنی بہت تیز computer تھا اچھے students next topic ہمارا جو ہوگا انشاءاللہ generations of computer تو یہ بھی history سے related ہے یعنی computer کی جو history ہے وہ continuous process ہے یعنی روز در روز اس میں نئی نئی ایجادات ہو رہی ہے تو یہ کبھی stop نہیں ہوگی یہ history یعنی ہم آج کے دن تک جتنے بھی ایجادات ہوئی ہے اس پہ توڑا سا overview میں دوں گا generations of computer یہ پانچ generations ہے اس کے بارے میں details ہے نیکس لیکچر میں پڑھیں گے سو اگر آپ کو اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی question ہو تو please comments میں اپنا question لکھ لیں تو میں اندوس پارٹ اس کا answer میں